میرے محترم دوستو کبھی آپ نے غور کیا ہے قیامت کا منظر کیسا ہوگا جس کے آنے کی خبر ہمارے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے ہیں آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں قیامت کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کریں گے دعا ہے کہ اللہ باق ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق دے شام حسب ممول ڈھلے گی اور دن کو الودا کہے گی دن و رات حسب ممول یہ کہہ کر جدا ہوں گے کہ کل پھر ملیں گے پرندے اپنے گھونسنوں کی طرف حسب ممول لوٹیں گے مائیں اپنے بچوں کو سلا کر بستروں پر دراز ہوں گی بادشاہ اپنے تخت شاہی پر دراز ہوگا فوج کے جوان اپنی ڈوٹی پر ساتھی کے منتظر ہوں گے یہ ساری کی ساری حسب ممول کی باتیں ہیں جو کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوں گی قیامت سے پہلے کی شام بالکل عام شام کی طرح ہوگی دھیرے دھیرے آئے گی اور پھر سارے عالم پر چھا جائے گی سورج اپنے چیرے سے نکاب ہٹائے گا اور اندھیرہ ختم ہو جائے گا مرگے ازان دیں گی بلبل کا نغواں ہوگا چڑیوں کے چہ چہانے کی آوازیں ہوں گی سمندر اپنی موجوں میں مست ہوں گے کسان اپنے معمول کے مطابق کھیتوں میں کام کر رہے ہوں گے دکانیں مارکٹیں وقت پر کھل رہی ہوں گی کول کولی یونیورسٹی ہر چیز معمول پر ہوگی پرندے گھونسوں سے نکل کر جا رہے ہوں گے سورج میں نکلا ہے چاند ستارے اسے بھی کوئی خبر نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اسمان زمین پر پھیلا ہوا میدان کسی کو کوئی خبر نہیں کہ ہمارے ساتھ آخر کیا ہونے والا ہے پہاڑ تقبر سے سر اٹھائے کھڑا ہے کہ کون ہے جو مجھے ہلا سکتا ہے پھر اچاند ایک خوفناک آواز آئے گی آواز اس قدر خوفناک ہوگی کہ تمام کام رک جائیں گے دکاندار کو دکان بھول جائے گی خامند کو بیوی اور بیوی کو خامند بیوی کو بچے بھول جائیں گے بادشاہ کو تخت بھول جائے گا خوفناک آواز سے تارے ٹوٹتے جا رہے ہوں گے سورج چاند بکھرتے جا رہے ہوں گے زمین پھٹتی جا رہی ہوگی پہار روئی بن رہی ہوں گے اور سمندر میں آگ لگ رہی ہوگی دنیا کے وہ بد نصیب ترین لوگ ہوں گے جو قیامت کو دیکھیں گے پھر ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ موت دے دیں گے پھر وہاں نہ کوئی دفنانے والا نہ رونے والا نہ ہی کوئی جنازہ پڑھنے والا ہوگا بچے بڑے جوان جن بارشاہ سبھی کی لاشے پڑی ہوں گی کوئی قبرستان نہ ہوگی پہلے پہلا اسمان پھر دوسرا تیسرا چوتھا پانچھا چھٹا اور آخر میں ساتھا پھر ساتوں اسمانوں کے فرشتوں کو گرا دیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا اللہ جبرائیل مکائل کو تو بچا لیں کاموش میرے عرش کے نیچے موت ہی موت پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور کون باقی یا اللہ اسرافیل اور میں اسرافیل مر جائے اسرافیل سور پھونگ دو سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا اور اٹھتا ہو اللہ کے عرش کے ساتھ جا لگے گا اور اب اوپر اللہ اور نیچے اسرائیل پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کون باقی کہیں گے یا اللہ ابھی تو صرف میں ہی بچا ہوں جاؤ تم بھی مر جاؤ یہ دنیا کی حقیقت ہے ہے کوئی میرا شریک تو آؤ پھر اللہ تعالیٰ زمین اور عثمان کو جھٹکا دیں گے اور کہیں گے بادشاہ کدھر ہیں پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے میں بادشاہ ہوں آج صرف اللہ کی بادشاہ ہی ہے اور یہ اس دنیا کا انجام ہے دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ہماری اچھی لگی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلام وائرل ٹی وی کو جلدی سے لائک اور سبسکرائب کر لیجیے